نیپوٹیزم کی بھیٹ چڑھ رہا ہے بولیوڈ اس کا ادھارن آج سنجلیلا بنسالی جی نے بھی دیا ہے ہائی نمشکار دوستو میں تریپوان چوہان اور تریپوان ٹاکس میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواغت آج ہم بات کرنے والے ہیں بولیوڈ سے نکلے ہوئے اس نیپوٹیزم کے بارے میں سچ میں بتاؤں سنجلیلا بنسالی ایک بہت اچھے ڈائریکٹر رہے ہیں اور میرے ایک پسندیدہ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں وہ ہمیشہ سے کافی بڑی فلمیں اور کافی اچھی فلمیں انہوں نے دی ہیں لیکن اب کی بار دیکھو جہاں ہم ابھی تک ہمیشہ ہی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اچھے کام کیے جا رہے ہیں ساتھ کے ساتھ یہ امپورٹنٹ بھی ہے سمجھنا کہ کون کس کیریکٹر کو کہاں سوٹ کرتا ہے آج میں نے ٹیزر دیکھا گنگو بھائی کاٹھیا وڑی کا ایک ایسی مہیلہ کے بارے میں وہ کہانی ہے جو کہ ایک چھوٹی عمر سے ہی بہت پریشانیاں بھی انہوں نے چھلی مطلب جو کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خود کے پتی نے ان کو پانچ سو روپے کے لیے کسی کو بیس دیا تھا جہاں سے وہ ایس ایک سیکس ورکر نکل کے آئی اور کیسے ایک سیکس ورکر اپنے پوٹنشل کو اتنا ہائی کر دیتی ہے اپنے آپ کو اتنی مجبوط کر دیتی ہے کہ اسی ایریا سے وہ ایک اچھی ابر تیوی ڈان نکلی اور اپنے علاقے میں اتنا دب دبا تھا کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو ان کے پرمیشن کے بنا نہیں ہوتی تھی کہاں سے ان کی کہانی شروع ہوگی کیا کچھ سٹرگل ہوا ہوگا پر جب میں نے یہ ٹریزر دیکھا تو میری ساری امیدیں وہیں چکنا چور ہو گئی نیپوٹیزم کی بھیٹ چڑھ رہا ہے بولی وڈ اس کا ادھارن آج سنجلیلا بنسالی جی نے بھی دیا ہے ریکوائیڈ نہیں تھا بہت سارے ٹیلنٹیڈ ایکٹرز ہمارے بولی وڈ میں ہیں جو یہ کر سکتے تھے چاہے میں ویدیابالن کی بات کروں ہم نے ان کی ابھی ایک مووی دیکھی تھی جس میں کچھ ایسا ہی کیریکٹر انہوں نے پلئی کیا تھا اس کے بعد ہمارے پر رچہ چڑھا جیسا نام تھا رچہ چڑھا کو ہم جانتے ہیں فکرے میں انہوں نے جو ویلن کی ایک بھومی کا نبائی تھی that was pretty nice we can not forget کنگنا رانوت for that while but کیوں آلیا بھٹ کو اتنا ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ابھی ہم نے سڑک ٹو دیکھی تھی نا یا اور بھی ان کی موویز نیپوٹیزم جب تک ختم نہیں ہوتا بولی ووڈ آگے بڑھ نہیں سکتا پھر آپ لوگ دوستو وہی بات کرو گی کہ میں ہمیشہ you know down south کی بات کروں کیوں نہ کروں if i'm following you know kfi right now میں جو کنڈا فلم انڈسٹری میں اگر follow کر رہا ہوں یا پھر میں نیچے tollywood دیکھ رہا ہوں یا پھر میں you know تیلگو کی فلم دیکھ رہا ہوں یا ملیالم فلموں کی بات کر رہا ہوں پرسوں میں نے بات کی تھی آپ دیکھئے درشم ٹو کے بارے میں پوری مجھے یقین ہے ہندی میں تمیل تیلگو سب جگہ یہ موویز واپس سے بننے والی ہے ایکٹر مجبوط ہے سٹوری لائن مجبوط ہے سنجلی لیلہ بن سالی سے یہ امید بالکل نہیں تھی کہ آپ آلیہ بھٹ کو اس رول کے لئے فٹ کرو i'm not too sure آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں but i'm not able to accept her the way she looks on the screen ایک چھوٹی سی بچی رکھتی ہے یا رہو وہ لات مر رہی ہے ایسے لگ رہا فٹ بول بھی شاید پتہ نہیں i don't know کیسے یہ ان کو سمجھ آیا maybe like it's his choice but again جہاں تک کی بات ہے ایک مجبوط سٹوری لائن کو آپ کو اگر پردے پر دکھانا ہے تو اتنا ہی مجبوط ابینتہ بھی ہونا چاہیے kgf 2 آپ نے دیکھا kgf 1 آپ نے دیکھی یش جب نکل کے آتا ہے تو لگتا ہے کہ سکرین پہ کوئی آ رہا ہے کوئی چیز ہو رہی ہے آپ اور موویز کی بات کرو رابرٹ کی بات کرو ابھی جو ادھیرہ کی انٹری ہونے والی ہے سنجدت کی انٹری ہونے والی kgf 2 میں اس کی چرچائیں ابھی سے ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لوگ میوزک پہ بات کرتے ہیں لوگ you know the cinematography پہ بات کرتے ہیں dialogue delivery پہ بات کرتے ہیں dialogue delivery آپ نے وہ ٹیزر میں میں نے تو دیکھ لی کہ کس طرح کی dialogue delivery شاید دیکھنے والی ہمیں story line by chance پسند آئے گی کیونکہ وہ story line اس بہیلہ کی ہے جس نے سنگھرش کیا ہے جیرو سے اور ہیرو تک کا سفر یا ایک powerful woman کا سفر راج ماتا یاد ہے نا آپ کو باہو بلی کی بات کر رہا ہوں میں رمیہ شریف کشن اگر ان کو یہ رول دیا جاتا ہے تو شاید وہ powerful یادہ دیکھتی یا ایسی اور بھی کئی ساری ابھی نیتری ہیں جن کو شاید یہ رول دیا جاتا تو i would have been happy but not end this way مصدہ ایک طرف بولی وڈ ہمیشہ ڈرا ہوا ہے آج کل بڑی مشکل سے ایک مووی وہ plan out کر رہے دے گی ہم اس کو theater پہ نکالیں گے آج سے اس کی theater پہ date بھی کب decide کی ہے اس دن پہلے تو اس کے دو ہفتے پہلے KGF2 چل رہی ہوگی اور پھر اسی دن رادے شام بھی release ہونے والی ہے تو کہاں تک ٹھیکے گی آلیہ بھٹ رادے شام کے سامنے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تو یہ تھوڑا thought process سمالنا ہوگا اور جانے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ جب جب بدھی کام نہیں کرتی ویویک کام نہیں کرتا اور جب پتن کا سمجھ نزدیک ہوتا ہے نا تو آدمی غلط قدم اٹھاتا ہے تو یہی غلط قدم مجھے بولی ووڈ کی طرف سے لگ رہا ہے ابھی نیپوٹیزم اگر بند نہیں کیا جلد یہ چیزیں بہت بری ہونے والی ہیں بہت دور تک ہم نہیں دیکھ پائیں گے بولی ووڈ کو چلتے ہوئے ان کمپیرنٹ جو انڈین سینیما میں چاہے وہ ہمارا سینڈل ووڈ کام کر رہا ہو ٹولی ووڈ کام کر رہا ہو یا ملی عالم فلم انڈسٹری کام کر رہی ہو تیلگو فلم انڈسٹری کام کر رہی ہو ان کے برابر ٹکر لینے کا سمجھ آ گیا ہے تو صدر جائیں کیونکہ وہ لوگ بہت بڑی بڑی فلمیں لے کے آ رہے ہیں اور بہت اچھے بجٹ پہ اچھی پکچریں بنا رہے ہیں اور ہم سب لوگ درشک بھی یہی ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں آپ سے تو تب تک کے لئے جڑے رہے گیا تریبون چوہان ٹاکس پر اور ہاں اس ویڈیو کو سبسکرائب ادھک سے ادھک لوگوں تک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پلیز تینکیو کیجئی ایف ٹو کا کھمار اس طرح سے چڑھا ہوا ہے لوگوں میں بولی ووڈ کی حالت خراب ہے بولی ووڈ اسی لیے تو ہمیشہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا چاہے بڑے بڑے سٹارس لے لو آمیر خان سلمان خان شاروک خان they releases their movie on either اید دیوالی ہولی کرسمس یش نے اپنی مووی ریلیز کی ہے 16th july ایک رینڈم ڈیٹ لیکن دوستو جوہے میں نے پہلے کہا تھا powerful fans نے اتنا craze کر دیا ہے اور ہم شور 16th july کو national holiday declare ہونا پکا ہے yes that is the power اور fans بھی کمال ہیں ایک fan نے جو موڈی جی کو چھٹی لکھی ہے کہ سر آپ 16th july کو چھٹی کر دو national holiday بھی کہتا ہمارے یش باؤس کی movie release ہونے والی ہے ویسے کوئی اور بھی مجھے کہہ رہا تھا کہتا موڈی جی بھی یش بابا کے fan ہو گئے ہیں تب ہی تو انہوں نے بھی داڑی یش کے style میں رکھی ہے آپ چاہے چھٹی ہونا ہو اس دن پر یہ national festival تائی ہے yes so guys let's